ذرائع کے مطابق بحق سرکار ضبط کیے گئے غیر ملکی ساکتہ سمان کے تین کنٹینرز شانور سٹوڈیو میں کائن کسٹمز ویر ہاؤس میں کھڑے تھے جن کنٹینرز پر سینش اور فرانس ایسی منلس کمپنی کے جوسر سیٹ لے دے ہوئے تھے شانور سٹوڈیو میں کھڑے کنٹینرز میں سے سولہ لاکھ روپے سے زائد مالیت کے بارہ سو سیٹ غائب ہو گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ کلیکٹر کسٹم علی سلمان رباسی نے خوبیہ اطلاع ملنے پر ایک انکوائری ٹیم تشکیل دی انکوائری ٹیم میں اسسسنٹ کلیکٹر کسٹمز موظم رضا، پرنسپل اپریزر ناصر قصوری، کسٹم اپریزر خورم رفیق، اشفاق احمد اور انسپیکٹر چہدری یاکوب شامل تھے کسٹم ذرائع نے بتایا کہ انکوائری ٹیم کی رپورٹ کے مطابق شانور سٹوڈیو کسٹم ویر ہاؤس کے انچارز ڈیپری سپریٹنڈنٹ کسٹم اسرار حسین خان نے کنٹینر سے سمان چوری کر کے خالد گوری اور سمان گوری نامی افراد کے ہاتھوں فروس کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ کسٹم ہیڈکوارٹرز میں ڈیپری سپریٹنڈنٹ اسرار حسین خان کے خلاف ایک فی آر درج کر لی گئی ہے سام یہ معاملہ ابھی چھپایا جا رہا ہے باوزوب درائع کے مطابق کسٹم کی ٹیم نے ڈیپری سپریٹنڈنٹ کسٹم اسرار حسین خان کی رہائشگاہ پر ان کی رفتاری کے لیے چھپا بھی مارا سام ابھی تک رفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی